موسیقی موسیقی اس پی کروانے کو اگر تھوڑا سا موaze ہے اس کا تھوڑا سا خیدہ کی ضرور ہے ہلکا سا تھوڑا سا ور اور مستقی سنوان ملکے بلند نواز پڑیئے گا موسیقی 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 مولا کا واسطہ دیکھیں کہتا ہوں کہ ہر بندے میں واجب ہے کہ اٹھ کے آگئے ہیں مہربان میں آگئے ہیں میں ہاتھ دوڑتا ہوں آپ کے آگئے ہیں اب جو جس کی فیضاتی مجبوری ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جو اپنے پیروں میں چل سکتا ہے اسے علی کا واسطہ آئے کے اٹھ کے آگئے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں اتنی ٹائم نہیں ہے کہ اتظار کیا جائے اور یہ محفل ہوں آپ اپنے روز سرباق مل کے بلند آواز پہلے ہیں جشت مدوانے کا بڑھ نہیں ہے آپ ایسے پہنے آنے فرمانے سرباق مل کے بلند آواز پہلے ہیں سرباق ایسے پڑھیں کہ پتا چلے جشت مدوانے کا بڑھ آیا ہے امام فرماتے ہیں کائنات میں اس سے بڑا پخیر اور کنجوس ہے ہی کوئی نہیں جس کے سامنے ہمارا نام آتا ہے اور اس سرباق میں کنجوس ہی کرتا ہے بہت بڑے گھر میں بہت بڑے خوشی ہے کوئی نہ کوئی حاجت کوئی نہ کوئی تمنا آپ لے کے یہاں بھی آئے ہوئے ہیں تو جو تمنا آج تک پوری نہیں ہوئی اسے اپنے دل میں رکھیں اور جتنا امام سے خرزک چاہتے ہیں اتنی بلند سنوات پڑھ دیجئے گھر میں کیسے اپنے مولدان کی خیر کے لیے اور اپنے مرمومین کے درجات کی بلدی کے لیے اور راجع صاحب کے توفیقات میں نظام کے لیے اور سیعت صبر حسین شاہ صاحب کے اس کام مولا کے بار کا مرتبول کروانے کے لیے اور امام زمانہ سے اپنی دعاوں پہ نستخط کروانے کے لیے چتنی چگر میں طاقت ہے حق کے بدول سمجھ کے سنوات مل کے بلند آواز سے سارے پڑھیں گے سوالیان جو بندہ حق سمجھتا ہے جناب سیدہ کہو سنوات بلند آواز میں پڑھیں جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شخص سنوات کا پڑھیں گے آواز سوالیان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امباد فختکار سیدل امبیاء سرکار اکنی مرتبہ انا مدینہ تلحل و علی ان بابوہا کائنات کی سب سے مقدس تلین ہستی اشاہ دلواری امائن بشاہر علی اس کا دروازہ ہے علی کے دروازے سے آگئی شوق اور آنک کی بھیگ ماننے کے لیے جتنا جتنا ظرف حالِ محمد نے بلند عطا فرمایا ہے تم بس کم اتنی بلند سفات سارے مل کے بڑھیں آپ کو مہربانی میری طرف سے بانمین جشن کی طرف سے آپ کو مولا قیام مبارک میں ان کو جواب تو ایسا دے کہ آمین اور خیر مبارک خوش دلی سے بولے مبارک آپ جشن نہ پڑا جاتا ہے نا سنا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے سات بجے کا میرا وقت تھا لیکن یہ زبردست ہے انہوں نے بٹھا لیا جب مولا کو مندوروہ ممبر پہ آگیا ہوں تو بغیر وقت آئے کیا جشن شروع کرنا چاہتا ہوں مسید محسن نبی کے شاہیر کو ہے میں اپنے کلم سے لکھوے میں لفت جشن کی اعتبار سے اپنے بسروں کو سنانے لگا ہوں میں نے کہا موسم تیرے ظہور کی سانسوں پر رکھ لئے باہ 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 میں سمجھا تھا کہ میں سمجھا تھا کہاں میں نے کہاں موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لئے اگلا مشنا تو جبریلی بچا سکتا آپ کے دل پہ پھر علی موجود ہے میں نے کہاں موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لئے نبیوں نے دن نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لئے بولتی آنا بولتی آنا میرے ساتھ بولے گا وہ جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے تمہیں علی کا باستہ ہے جس کو موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لئے نبیوں نے دن نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لئے پلپوں کے سائے پان بھی راہوں پہ رکھ لئے موسا نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لئے بولا وہی جلال ہے اگر کے نور پہ اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور میں نارو کا اگر آباد ہاں ہاں مہمد ہائے ناری ہاں ہاں سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے دونوں آپ مندگر کے دیوار کا سہارا چونکی علی کا سہارا لے کے نارا ہے ہائے ناری نبنجو سلامت رہے ناپری پسند آرہی ہے بس میں نے تھوڑا سا پڑھ رہے تھوڑے سا وقت میں مجھے تھکنے نہ دینا میں مہلا کی قسم ہے ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں تھک تو چاہوں آگے بھی سفر کرنا ہے لیکن آپ کی محبت مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہی ہے میں نے کہا کوسر چھلک رہی ہے کوئی اتنام کر اور کند بھوند ساتھ کوسر کے نام کر اے جبرائیل آج میرا احترام کر کیوں میں کش کھڑے ہیں پرچمِ عباس تھام کر ساکینا ہاتھ روک کے خواہش مزید ہے تیرا نجب ہے آج ملنگوں کی ہائیداری لیبن کے بول ہائیدار ہائیدار سائے بتا چھلے اس نگری کو یہ آپ کے جشن ہو جا رہا ہے توہتو ہائیدار توہتو ہائیدار اچھا ایک کندر توہتو ہائیدار کہ میرے خرمے کھڑے مجھے محب بھی کر دیجئے گا بیٹھے آپ سارے بڑے چھے لیکن اگر ایک ایک کندر مار آگیا میں ملنگ کرتا یہ پہچائے نسل کرنے یادوں مدھتا مہرمانی ذرا ذرا مہرمانی یہ ممبر بولا تھے اس کے کھر یوں گا ڈھگر ہائیداری میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ علی کی ذاتی کے سامنے مہرمانی بڑے پروپکڑے کیے ایک پر دبست آکر آئید ملنگ پہ آکے ٹی بی میں کہہ رہا تھا شیعون ڈھگھو نچانک آئے کوئی یہ نہیں کعبے میں نہیں آیا کعبے کعبے کے ساتھ کوئی ڈھگنم نہیں ہے میں دربار زہیشہ چلچرہ پہ کٹھا پتا میں نے اس کی تقریر کو سنا میں نے کہا اس مولوی کو کم کم جواب ضرور دینا چاہیے نہیں میں نے اس کے اچھے پہ علی کے بہت کی دا حقصت کو پڑھا میں نے کلم اٹھایا میں نے کہا مولوی جتنے مرضی پروپیگل کے کر لے جتنے مرضی سالچے کر لے لیکن یہ تیہ ہو چکا ہے کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا بولا یار بولا یار بولا میں نے کہا کعبہ تو علی کا ہے اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں دولے لینت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور مہارہ 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 دار زیادہ نارے کام ہے دار زیادہ نارے کام ہے آہ آہ اللہ لیکنوں میں نارے لگا کیا مجھے اس کے لئے کہ اے تو اٹھو ہے تو اٹھو ہے انتہائی بوترن رمیٹھ انگیع别 ان کی فرمائنر شاہد ہے کہ میرے استاد بوترن اے سید محسن قیر شہید اے کون ہے؟ سید محسن قیر شہید اسید محسن قیر شہید ان کا دخpatient آخر عنہ خیبر خیبر انہوں نے اکھا تھا انہوں نے اکھا تھا بولانا خیبر نے کھھلو کن علیم و مدینے سے انہوں نے اکھا تھا بولانا ان کے لازت جو ناقے علی کا طرق وہ یہ تکموس اللہ پچھا ہے پیٹا بیٹھ کے سنے یہ سارے مس تھے ہاں جی اپنے اپنے بلانے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے بڑے زہین ہیں آپ بیٹھ کے جسمات مجھے کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بیٹھ رہی سہراب کرنا چاہتا ہوں ان کا ایک مسئل تھا کہ انہوں نے بلانا لکھا تھا علی بادشاہ کا خیبر سے محمد نے علی کو جن لفظوں کے ساتھ بھولایا ان کے لفظ جب چالیس ماں دن چڑھا انہوں نے کھا میرے تن مندھن میرے ڈھوڑ سجد میرے نیل کا گندرہ سامنے آن زبانہ کرو میں دو زبانہ کرو میں دو زبانہ کرو میں دو ملکہ بولا ہے داری توجہ ہے توجہ ہے انہوں نے لکھا تھا بلانا انہوں نے لکھا تھا بلانا میں نے لکھایا بھی بادشاہ کا آنا اگر مزاج اور طبیعت میں چار مسئلے پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا میری زبان پہ ذکرے شاہدہ پتا ہے آج مجھ سے کسی جنیدہ بھگوڑے کی بات کر شسرم سہید چھلانگ پھر خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو کھوڑے کی بات کر کیا بات ہے کیا بات ہے بچے ناز لگا رہے تھا حیدری توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے پہنپانی ہے باقیہ بچوں کا سنا سنایا چلو بچوں نے نعرہ لگا دیا تو بچوں کے ساتھ باقیہ بچوں کا سنا سنایا کائنات کے نبی نے بادہ کر لیا میں محمد بادہ کرتا ہوں چالیس دن کے اندر اندر خیبر فتح ہو جائے گا انتالیس دن دستر خان کے کھلاریوں نے لنگر کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھل کے گزار دے گئے دوسرے دبزم نے لنگر کے چھکے چھڑا دے گئے انتالیس دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گئے یا خیلی مجمع ہے یا تم تم سے آگے جا رہے ہیں بے کیا کہہ دوار تمہارا شکریہ ہوئی محمد حضرتہ فرمائے انتالیس دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گیا خیبر پر شام ہو گئی چالیس دن کا غیر پنکھ و رنہ پر سورج علی کی فلا کے ردہ ہوڑ کی بچھرک کی چادر ہٹا کے بچھرک کی سرد سے تڑھ ہوا سورج کی پیٹے گرن نہ دیکھا اپنے چڑھے ہوئے ہیں کمانے کی جیوری ہیں سیرا پریشان ہے خیبر کا میدان ہے جہاں اسمان کی طرح مو کر کے کہتا ہے میری اللہ تیرے کہنے پی وہ تو آزمائش والا تھا اسے مدینے چھوڑایا ہوں جتنے نمائش والے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے کے بات ہے حیدانی کمانتو ہے کمانتو ہے جتنے نمائش والا تھے سارے سارے جتنے نمائش والا تھے آپ کے سننے کو سلام ہے میرا اللہ بات اللہ بات ہے لہے نمائش والا تھے نمائش والا تھے نمائش والا تھے جتنے نمائش والا تھے سارے 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 بابا دی جو گھڑھ نہیں لگا اس میں دو روح ایک تو یہ پتھر نمائش سامنے اگر دو بھی ٹوٹ کے ایلیڑی نہ کریں اور ایک موجودہ دوسرا کی ہے جو وہ اس کے بعد چھپ رہا اس کے بعد وہ نہ اس نے کبر میں بھی کوئی نہیں موسیقی 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 چلے ہو تو مالکوں پر سمجھنے چلے ہو علی کی عزتی کے سب ہے علی اپنے عوض صدقے کی دار روٹی کھا کی علی کے علم قائد پر شک کرنے والے دور تکیر مولا علی اپنے گھوڑے کو آگ گیتے ہیں تجھے پتا ہے نا خیبر میں میرے بھائی پر مشکل کا وقت تھے رہوار کہتا مولا مجھے پتا ہے فاصلہ بھی زیادہ ہے مولا خبر ہے راستہ بھی نمبا ہے مولا چاہتا ہوں کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے کنا کے فرماتے ہیں کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے تو مجھے خیبر پہنچا دے گا تم تھک کے سن رہے ہو تم تھک کے سن رہے ہو اے نا لی جا گوڑا جا گوڑا جا گوڑا کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے تو مجھے خیبر پہنچا دے گا قدم چون کے کہتا ہے مولا بسیہ کا پروگرام کچھ ہو رہے ناوپر کی نیت آت کی جہاں آئے بھر کیا کہتے ہیں ملکہ بولا ہے نعریب جانبوح جانبوح سلام کرنوح اونکار نحن سلام کرنوح ایندل دے سنگ یودہ کی پتہ تومنگر تیرلی ایندل وقت یودہ کی پتہ نعریب نمکر تُو ناوپر بسان لڑی تبیت ہے پوڑ پڑھنے کے لیے سنیں گے اچھا سنیں گے لفظ ہے اگر آپ نے سمجھ لیے ہائے ہائے مولا آپ کا میرے بھائی مشکل کا بھائی بھائی فاصلہ فضلہ خبر مولا جانتا کہنا کیا چاہتے ہیں کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے فیضے پہتے ہیں یہ میرے بھائی آپ کا دل میں اگر علی ہے نا اگر وہ بندہ خموش ہو کے بیٹھ گیا میں ساری زندگی اس کی غلامی مفت کروں گا قتل اپنا معاف کرتوں گا اگر دل میں علی ہے اور سینے سے نکل گیا دلی پہ آکے علی علی نہ کرے ساکری چھوز ہوں گا اگر دل میں علی ہے اور تو پھر علی کا نام دے سکے میں مولا سے معاف کروں گا کہ مولا مجھے اس قابل ہونا کہ میں ان کو سمجھا سکوں کہ آنا مجھے خبر ہے جانتا ہوں خبر ہے کہ میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہتے پہتے تم مجھے خیبر پہنچاتے گا مصبر آگے کہتا ہے مولا ویسے آپ کا حکم کچھ اور ہے ویسے آج ناکر کی نیت کچھ اور ہے علی بانچہ مصبر آگے فرما دے تیری نیت کیا ہے مصبر آگے کہتا ہے مولا آج میرا چیز چاہتا ہے آپ فاصلے پاہلے چھوڑ دے راستے ماستے چھوڑ دے آج آپ صرف اتنا بتا دے آج آپ کو خیبر لے جاؤ یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں مہربانی ہے آج آپ صرف کیا ہے حیدری طبیعت نیچاری دونوں ہاتھ پر لگر کے دم 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 دمی لہ لگر آمدار بابا 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 جو کاندر سلے میں جاتا ہے دم 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 لہ لگر آمدار حید سے چیزن کرلو سائے سے آتا ہے دون کو حیدر آمدار نوکری پسندہ لیے کے لئے جاتا ہے آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے کریں قدموں میں لے سہم کھڑا کا ایک کھڑا بابا علیبان صلی اللہ علیہ وسلم کھن کے اپنے گھوڑے گھڑے کر لیا چکر لے کے کہتے ہیں اے تو آجا کے ساتھ کا گھوڑا حردہ میں اتنے اتنے گھوڑے کر رہا ہے تم ہی لائے گھوڑے کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کا گھوڑا میں آپ کا گھوڑا ہوں کھڑا ہوں میرا امی کو سلام ہے میرا امی کو سلام ہے جنرند مولا آپ کا سلامت رکھیں میں آپ کا گھوڑا ہوں کسی بھوڑی کا گھوڑا نہیں ہوں علیبان صلی اللہ علیہ وسلم کھنے گا کھڑا ہوں میرا ہواد کس بادشاہ کا ہوں علی بادشاہ قریب آئے ہم ہی نیکے کہتے ہیں مسکے نہ لگا مسکے نہ لگا مانتا ہم تو حیدر کا رہبار ہے موم سے بھی قریلیت رفتار ہے تیری اکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بکررار ہوں تو بکررار ہے تو اجل کے کمر کی نظر کھپدر پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاضلے ناپلے راستے برنا جبریل جاننے کو تیار ہے ہے انہی؟ میکگے ہیں ہائنڈی 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 ہائنڈ سہرے دیوار ہائے اندر ہائے بہر ہائے شیہ بلو سنجھ بلو میکگے ہیں طلب کا چیم ہائے ناپلے رہو کیا بات ہے نوکری پسند آ رہی ہے ہی پہلے پڑی گریبوری kijken یاری 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 مزد حق خو کیا کہنے کے لئے امام جدہ عزت اکرفت کی عطا فرمائے امام آپ میں اس بچے کوئی نام ہوں یہ بغیر آمد پڑھی بسکتا مالا کوئی پیٹے تھا پاسکتا میرے کرنے کے لئے یہ ہوئی سے کہا یہ کوئی طرح سیام کی زندگیاں ہو اتنا علمت ہاں فرمائے کیونکہ ان کے لئے نام میں یہ ہوگی برکتا جو علی کا نام لینے میں شرمائے کا قسم ہے دنیا میں بھی زنیر ہو کام آخرت میں بھی زنیر ہو جس کی ضبابیوں انہیں گھر میں رکھیں ہمیں اس کی دارت کی ضرورت اس کے دل میں علی موجود ہے علی کی ذرکی عصم علی جمج میں آئے تو سمجھ میں آنا کیا آنا چاہے تو آدم کی سمجھ میں آئے لوگ کی سمجھ میں آئے عبرہیم کی سمجھ میں آئے شافع کی سمجھ میں آئے علی کی اپنی مرضی کی بات ہے سمجھ میں آنا چاہے تو گنی میں پھرتے ہوئے ملنگی سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے حیدری لوکری بسند آرہی ہے جنہاں میں کافی پڑ گیا ہوں بہت زیادہ پڑ گیا ہوں آنکہ محبت میں کیوں کار سے زیادہ پڑ گئی ہے خرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے تو جو حیدر آپ مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے محبت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بیجیوں کی چماغ میں بھی کر رہا ہوں تو بھی کر رہا ہے خرماتے ہیں تو وجل کے کمن کی نظر کا بدل پر نہیں ہے تیری پرتتہ یاد ہے دیکھ لے فاصلے نام لے ناس دے برنجیب نہیں جاننے کو دے راجہ صاحب میرے پاس مضمون پتہ کون کون سے بارہ امام چودہ موسمی کسی بھی وقت کوئی بھی سننا چاہے صرف ایک بجلس میں اشترہ بھی سننا چاہے کہ جنابی حمیلہ کی بھی ہم نے پورا آشرا سننا ہے خاضر لیکن میں در رہا ہوں وہ کیوں در رہا ہوں آج کل کاپی پیسٹ کا دور ہے ہم دو تین سال لگا کے محنت کرتے ہیں مضمون دیار کرتے ہیں اور کوئی ٹیپ سن کے وہ پڑھ لیتا ہے بہت لوگ موجود ہیں امام مسائل کل کرنے والوں کی کل کرتے ہیں ماننا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرنا رہا ہوں تو بھی کرنا رہے فرماتے تو عجل کی طوال کی رزم کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے آنکھوں میں آنکھ نہ ہو اور نجب کا نلانہ لو ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے جب مو کا ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا علی کا کھوڑا کسی آنا سبن کے مولا کے قدموں پہ سر رکھے کہتے ہیں مولا روپ کا روپ بہروپ مہبوب گھر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو اُس تو کیا پھر رہے راستوں کی بھلا جس کی کھڑکن مچ دے بھما پہ اپنی تھی جاؤں دہتناہ لے کے جانا چاہتے ہیں آئے 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 دری آئے 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 ف کریمارے م licenses آپ کو کی غرور نہیں آئے 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 پوری تائیں پس کا وعالے آئے 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 آئےktion راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل والا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بابا بابا کیا بات ہے بہرمانی ہے اس کی مشکل بہرمانی ہے اس کی مشکل والا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاہ ساتھ ہو علی باکشان کوئی دے جیسے میں کہوں گا ایسے چلے گا انہیں یہ گھوڑے میں کام کھڑے کیے تیرے پیر مونک کے لفت کھلے اب آگئی ہے میرے جانسی پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیرے پر باز کر کیا کشاکو ذرا اپنے رستہ بنا بند کے پچھنی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول ختموں کی اٹھ کر گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے اگر کلم با سفر پھر باتے تو چلے تو تیری چاند پر زندگی اس قرم موق بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھو تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولو تو خنابر گمبر سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو بس میں نے ختم کرتی بات بھائے اب آنکھیں چارو اس نے پڑھ کے سلامت رہو پھر کبھی موقع میں لے تفسیر سے آپ نے ہوتنے کی دام نہیں کرو ویسے پورا شرح چاہیے اس کو سننے کے لیے لیے آپ سنیں گے خیر علی خیبر پہنچ گئے خیبر پہنچ گئے ادھر سے اس نے کھڑکی میں سے مرحب میں مونکہ حسب مامون کہتا آؤں فرماتے ہیں آپ دو تقلیف نہ کر آت میں آیا بڑے ہی نیرد من بیٹھے میں گیا آج میں تو بھی مگر آج میں اترا نیچی آیا موسمی چینے کی دیکھیں کہتا آپ کے ساتھ میرا لڑنے کو چینی چاہتا مولا کہتا ہے کیوں کہتا آپ کی شکر دیکھوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پوکار میری بابا آپ اس میں دوست رہے اب ادھر آپ کو رہاں آپ کو پاؤں مارک فرماتے بدواس بن کر رحمان اور شیطان کبھی دوست نہیں ہو سکتے جملہ تو یہ ہے اگر آپ نے سن لیا نہ سنے کہ مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن میں مولا کا پیغام ضرور دینے چاہتا ہوں اس میں کا بار کریں اس میں کا بار کریں علی بابچہ مسکرات فرماتے میں کائنات کے گندے سے گندے مورنخ کو کائنات کے گندے سے بول پڑو تو موجزائے نہ بول تو دکھ نہیں ہے علی بابچہ میں کائنات کے گندے سے گندے مورنخ کو یہ لکھنے نہیں دوں گا کہ علی نے کبھی بہل کی تھی بہر بابچہ میں کسی ہوا میں نے دکھنے نہیں دوں گا علی نے کبھی بہت ہے ٹھیک ٹھیک بابچہ آگ کی بسندہ اس نے کہاں بار کریں اس نے کہاں بار کریں اچھا علی بابچہ میں کھاتے مجھے بار کھانا کہے میں اگلی آگ رہوں نا 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 اس طرح کو ان لوگوں نے کبھی پڑھا ہے بھی نہیں اور اپنا مجمع سمازے میں تھا تھا ریزر ہو کے پڑھا تھا کہ وہ ناست گیر نہ لگے اب یہ مجھے زمین پر بیٹھ کے دکھائیں اس نے کہا فار کریں علی با شکمہ تھے مجھے بار کرنا گیا میں اولیل آمد ہوں اس نے کہا اولیل آمد ہوں کون ہوتا ہے علی با شکمہ تھے آج تجھے میں بتاتا ہوں اولیل آمد کون ہوتا ہے تو مجھے لڑنے کا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اپنوں تلوار سے میں تیرے جسم پر زخم ایسے لگاؤں کے سلے نہ دوں تو شاہی سننے بیٹھے ہیں تو شاہی سننے بیٹھے ہیں فرماتے ہیں اپنی تلوار سے میں اگلے مسلے میں شجریں پڑھنے لگوں کس کس کے دل میں علی کون علی کو مانتا ہے کون علی کو سوچتا ہے فرماتے ہیں اپنی تلوار سے میں تیرے جسم پر زخم ایسے لگاؤں کے سلنے نہ دوں میں علی ہوں میری مرضی کی بات ہے میں تیری سانسے سانس ملنے نہ دوں آئے 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 کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اپنی تلوار سے میں تیرے جسم پر زخم ایسے لگاؤں کے سلنے نہ دوں میں علی ہوں میری مرضی کی بات ہے میں تیری سانسے سانس ملنے نہ دوں فرماتے چاند کو توڑ دوں توڑ کر چھوڑ دوں بھول کھلنا بھی چاہے تو کھلنے نہ دوں میری مرضی ہی مرضی یا تقدین کی ایک قدم تُس کو جاؤں تو کھلنے نہ دوں فرماتے میں دے کیا نہ نہ سیں میری نادین کا ایک زندہ اڑے اور ایسا اڑے ہر بلا کاٹ دے میں اگر حکم دوں تیری تلوار دوں تیری تلوار دے محمد وعالم امد صلوات علامین الممین حدی علیہ السلام تو فرمانی زی شان کہ اے خدا میں تیری بادا